چینو چڑیا جنگل میں رہتی تھی بہت لمبے عرصے کے بعد اس کے ہاں تین انڈے ہوئے تھے وہ اپنے انڈوں کو پا کر بہت خوش تھی اور اب تو چینو کو اس دن کا انتظار تھا جب اس کے بچے انڈوں سے باہر آئیں گے اسی جنگل میں ایک دست کالو کوا بھی رہتا تھا وہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا اس کو جنگل کے چھوٹے پکشیوں کو کھانے کی عادت پڑ گئی تھی وہ ہر روز اسی دلاش میں رہتا جب کبھی چھوٹے چھوٹے پکشی اپنے گھنسلوں میں اکیلے ہوتے تو وہ ان کو اٹھا کر لے جاتا اور ان کا ماس کھا کر ان کی خڑیاں پھینک دیتا پھر کالو کو چینو کے انڈوں کی خبر مل جاتی ہے وہ روز چوری چوری انڈوں پر نظر رکھنے لگتا ہے ارے یہاں تو تین تین انڈے ہیں میں تو ان کی خوب دعوت اڑاؤں گا بس ایک دفعہ انڈوں سے بچے نکل آئیں تو پھر تو میری دعوت پکی ہے وہاں چینو کو بھی بے سبری سے انتظار تھا کہ اس کے انڈوں سے بچے کب باہر آئیں گے ہائے میرے اللہ مجھ سے تو سبر ہی نہیں ہو رہا میرے بچے سے ہی سلامت ایک دفعہ اس دنیا میں آ جائیں تو میرا اکیلا پندور ہو جائے گا میں ایسا کرتی ہوں میں اپنے بچوں کے لیے دھیر سارا بھوجن ہی کٹھا کر لیتی ہوں تاکہ جب میرے بچے باہر آئیں تو مجھے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سمیں بتانے کا وقت ملے پھر چینو دھیر سارا بھوجن ہی کٹھا کرنے میں لگ جاتی ہے آخر وہ دن آ ہی گیا جب چینو کے بچے باہر آ گئے چینو کو ایک لڑکی اور دو لڑکے ہوئے تھے چینو ان کو دیکھ کر بہت خوش تھی ہائے میرے پیارے بچوں تم لوگ کتنے سندر ہو میں تو کب سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی یہ دیکھو میں نے تم لوگوں کے لیے کتنا سارا بھوجن ہی کٹھا کر کے رکھا ہے اب جب تک یہ بھوجن غتم نہیں ہوتا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اور آپ کی رکشہ کروں گی وہاں کالو کبھا روز روز چڑیا کے گھر کے چکر لگاتا تھا پرندو اس کو موقع نہیں مل رہا تھا چینو کے بچے چرا کر لے جانے کا پھر اسی طرح کافی دن گزر جاتے ہیں اور چینو کے گھر بھوجن ختم ہونے لگتا ہے کافی دن گزر گئے تھے اور چینو کے بچوں کے تھوڑے تھوڑے پر نکلنے لگے تھے لیکن ابھی بھی وہ ٹھیک طرح سے اڑ نہیں سکتے تھے میرے پیارے بچوں مجھے بھوجن لینے کے لیے باہر جانا پڑے گا تم لوگ یہاں میرا انتظار کرنا میں تمہارے لیے اچھا سا بھوجن لے کر آتی ہوں یہ کہہ کر چڑیا بھوجن لینے چلی جاتی ہے کالو بھی اسی طاق میں بیٹھا تھا جیسے ہی چینو باہر گئی کالو نے تینو بچوں کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گیا بچے بیچارے بھی لگتے رہے مگر کالو کو ذرا بھی دیانہ آئی وہاں چینو چڑیا جب بھوجن لے کر گھر آئی تو اس کے بچے وہاں سے غائب تھے چینو پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے ہائے ربا میرے بچے میرے بچے کہاں چلے گئے کون لے گیا میرے بچوں کو میرے بچوں کو تو ٹھیک سے اڑنا بھی نہیں آتا وہ خود تو کہیں نہیں جا سکتے تھے تو پھر کون آیا اور انہیں لے گیا چینو چڑیا پریشانی میں چکر لگانے لگتی ہے اور یہاں وہاں اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے دو دن گزر گئے مگر چینو کو اپنے بچے کہیں نہیں ملے پھر اگلے دن کالو چینو کے پاس آتا ہے اے چینو کی بچی میں نے سنا ہے تیرے بچے کہیں غائب ہو گئے ہیں تو فکر نہ کر تیرے بچے میرے پاس ہیں اور بالکل سرکشت ہیں اگر تو اپنے بچوں کو صحیح سلامت واپس دیکھنا چاہتی ہے تو میرا کام کرنا پڑے گا تو مجھے روز روز بھوجن لا کر دے گی تب میں تجھے تیرے بچے واپس کروں گا نہیں نہیں کالو بھائیا مجھ پر دایا کرو میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے پلیز میرے بچے مجھے واپس کر دو تم جو کہو گے میں کرنے کیلئے دیار ہوں شاباز چینو تو تو بڑی سمجھدار نکلی چل اب کل میرے لیے بھوجن لے کر آنا تب تیرے بچے تجھے واپس مل جائیں گے چینو بیچاری کالو کی باتیں سن کر مجبور ہو جاتی ہے اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کرنا پڑتا ہے جو کالو اس سے کہہ رہا تھا چینو بیچاری روز کالو کے لیے بھوجن لے کر آتی مگر کالو تھا کہ اس کے بچے واپس ہی نہیں کر رہا تھا وہ روز اس سے کہتا کہ کل اس کو اس کے بچے مل جائیں گے پھر اسی طرح کافی دن گزر جاتے ہیں اور چینو تھک ہار کر ندی کنارے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے ندی پہ توتی بھی بیٹھی تھی وہ چینو سے رونے کی وجہ پوچھتی ہے کیا ہوا چینو بہن تم اتنا کیوں روے جا رہی ہو پلیز چپ ہو جاؤ پھر چینو توتی کو ساری بات بتاتی ہے چینو بہن تم نہیں جانتی کالو بہت دشت کوا ہے وہ بے شرم تو میرے بھی بچوں کو اٹھا کر لے گیا تھا اور اسی دن اس نے میرے بچوں کو کھا لیا پھر وہ مجھے اسی طرح بلیک میل کرتا رہا اور کافی دنوں تک مجھ سے بھوجن منگوا کر کھاتا رہا اب وہ تم سے بھی جھوٹ کہہ رہا ہے تم اس کی باتوں پر بھروسہ مت کرو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بھوجن لالا کر دینے کی چینو یہ سب سن کر رونے لگتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو توتی بہن ابھی تک تو مجھے امید تھی کہ میرے بچے مجھے مل جائیں گے مگر یہ سب سن کر تو میرا گلے جا ہی پڑھ رہا ہے پھر میں بھی جین سے بیٹھنے والی نہیں ہوں میں تو کالو سے بدلہ لے کر رہوں گی ہاں چینو بہن میرے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا ہے تم میرے ساتھ چلو میں پہاڑوں پر رہنے والی چیل کو جانتی ہوں وہ ہماری مدد ضرور کرے گی پھر وہ دونوں بہت لمبا سفر کرنے کے بعد چیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں چیل دیدی ہم آپ کے پاس ایک سمسیاں لے کر آئے ہیں ہم دونوں بہت دکھی ہیں ہم دونوں نے اپنے بچے کھو دیئے ہیں اور اس سب کا ذمہ دار صرف کالو ہے ہم اس دوشت قوے کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کسی کے بچوں کو کھانا سکے اور اسی لیے آپ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی ہم کیا ایسا ہے اچھا کیا جو تم لوگ میرے پاس آگئے اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے کسی کے بچوں پر ہاتھ ڈالتا ہے بس تم دونوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کالو کو دھوکے سے یہاں بلا کر لانا ہوگا بولو کر لوگی ایسا جی ہاں چیل دی میں کالو سے بدلہ لینے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں میں کیسے بھی کر کے اس کو بلا کر لے آؤں گی پھر وہ سب مل کر کالو کے حلاف ایک پلین بناتے ہیں اور اسی پلین کے مطابق چینو کالو کے پاس جاتی ہے کالو بھائیہ میں نے تمہارے لیے بہت زیادہ بوجہ نکٹھا کر کے رکھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بھاری ہے مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تم میرے ساتھ چلو ہم دونوں مل کر اٹھا لاتے ہیں اچھا واہ بھائی واہ چینو تم تا بڑی اچھی ہو چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ پھر میرا بھی وعدہ ہے تمہارے بچے آج ہی تمہیں لوٹا دوں گا پکا کالو چینو کے ساتھ چلا جاتا ہے وہاں توتی پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی کالو توتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے توتی تم یہاں کیا تم دونوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بھلایا ہے اس سے پہلے کہ توتی اسے کوئی جواب دیتی پیچھے سے چیل ایک دم سے اس پر وار کرتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے کالو کے مرتے ہی ان دونوں کا بدلہ پورا ہو گیا تھا چیل دی تمہارا بہت بہت دھنیواد تم نے ہماری بہت مدد کی کوئی بات نہیں آئندہ بھی اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ جانا کالو کا یہ حشر دیکھ کر اب کوئی پکشی کسی دوسرے پکشی کو کھانے کی جرت نہیں کرے گا پھر وہ دونوں واپس اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں سردیوں کی آمد تھی سارے پکشی اپنے اپنے گھروں کو مضبوط بنا رہے تھے تاکہ سردی میں ان کے گھر ٹوٹنا جائیں آندھیا یا بارش آئے ان کے گھر سلامت رہیں کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اپنے گھروں کا کام مکمل کر لیا اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ گرم کپڑوں کا تھا کل رات کی بارش سے سردی بہت بڑھ گئی تھی ہائیں آج رات تو بہت سردی ہے اور بچوں کو بھی تھان لگ رہی ہوگی ہمیں کال ہی بچوں کے گرم کپڑوں کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا لیکن میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں اب کیا کریں ہم کہاں سے لائیں بچوں کے لیے گرم کپڑیں آج آپ پریشان نہ ہو میں نے سنا ہے جنگل میں ایک بیری کا پیڑ ہے وہ سال میں ایک دفعہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتا ہے میں کل ہی اس کے پاس جاؤں گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہاں یار یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا تم محلے کے دوسرے پکشیوں سے بھی بات کرو اور پھر مل کر چلی جانا کبھی محلے کے دوسرے پکشیوں کے پاس جاتی ہے محلے کے دوسرے پکشی بھی وہیں جمع ہوتے ہیں آو آو کبھی بہن بہت دنوں کے بعد دیکھا ہے تمہیں کیسی ہو ہاں توتی بہن میں ٹھیک ہوں میں ایک مقصد سے تمہارے پاس آئی ہوں دیکھو سردی بہت بڑھ گئی ہیں اور کل رات کو تو ٹھیک سے نین بھی نہیں آئی بچے بیچارے ساری رات تھنڈ میں کھل کرتے رہے ہیں اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا چلو آؤ ہم سب پیری کے پیر کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی بہن بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرے بچے بھی رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکے جاؤ نا چڑیا تم بھی کبھی بہن کے ساتھ چلی جاؤ بچوں کا خیال میں رکھ لوں گا اور اسی راستے سے جانا جس کا میں نے تمہیں بتایا ہے اور باقی تم سب بھی کان کھول کر سن لو وہاں دو پیر ایسے ہیں جو لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں ایک پیر لوگوں کو لالچ جیتا ہے کہ وہ سونے چاندی لے لیں تم لوگوں نے اس کی لالچ میں نہیں آنا اور وہاں سے گرم کپڑے لے لینا کبوتر جو پاس ہی کھڑا یہ سب سن رہا تھا وہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور اس کے من میں لالچ آنے لگا پوکشیوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا میرے بھی کچھ مرادیں ہیں تم لوگ یہی رکو میں اپنے گھر سے ہو کر آتا ہوں سارے پکشی جنگل کا روح کرتے ہیں اور بیری کے پیڑوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تھوڑی ہی دور جا کر ان کو بیری کے پیر نظر آ جاتے ہیں بیری کے پیر جی میں نے سنا ہے آپ لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں ہم سب بھی آپ کے پاس اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں کیا آپ ہماری مرادیں پوری کریں گے اوہ اوہ کون ہو تم میں سو رہا تھا چکا دیا مجھے مانگو کیا مانگتی ہو بیری کے پیر جی کل رات کی بارش سرٹی بہت ہو گئی ہے ساری رات ہمارے بچے سو نہیں سکے ہمیں گرم کبرہ چاہیے اگر پرانے بھی مل جائے تو کوئی بات نہیں ہم کبھی کسی کو پرانی چیز نہیں دے دے ہم تو تمہارے سامنے دو چوئیسس رکھیں گے اور پھر تمہاری مرادیں ہوگی جو بھی لینا جاؤ لے لینا لیکن یہ مراد بس ایک بار پھوری کی جائے گی پھر چاہے تم لوگ چتنا بھی سوڑ لگا لو ہم تمہیں ایک کچھ بھی نہیں دیں گے جی جی پیڑ جی آپ بتائیں وہ کونسی چوئیسس ہیں میں تم لوگوں کو سونا چاندی بھی دوں گا اور کرم کپڑے بھی پھر تمہارے مرسی تم ان سب چیزوں میں سے جو بھی لے لو پاس میں ہی ایک دوسرا بھیری کا پیر تھا اس پر گرم کپڑے لگے ہوئے تھے اور یہ والا پیر سونا چاندی دے رہا تھا باقی سب تو گرم کپڑوں کی طرف لپکے لیکن کبوتر کے دل میں لالا چاہ گیا تھا اس نے گرم کپڑے نہیں لیے بلکہ سونا چاندی کی ٹوکری اٹھائی اور گھر کو چل دیا تم تو کہہ رہے تھے تمہارے بچے سوئے نہیں رات کو ان کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے مگر تم نے تو لیے ہی نہیں تم تو سونا چاندی اٹھا لائیں اب تم اس کا کیا کرو گے اور تمہاری رات کیسے گزرے گی تم تو بہت ہی لالچی نکلیں اور چلو چلو پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا بس دو دو جوڑے گرم کپڑوں کے لے کر تم لوگ خوش ہو رہے ہو لیکن اصل اکلمندی تو میں نے کی ہے میں یہ سونا چاندی بازار میں بیچوں گا اور اس کے ڈھیڑ سارے پیسے مل جائیں گے اور ڈھیڑ سارے پیسے سے میں بہت ساری چیزیں لے سکتا ہوں اور میرے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی جیسے تمہاری مرزی ہم تو اسی میں خوش ہیں آج رات ہمارے بچوں کو جاگنا نہیں پڑے گا وہ سب اپنے اپنے حصے کی چیزیں لے کر اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں کووی اور چڑیا اپنے بچوں کو گرم کپڑے پہنا دیتی ہے لیکن کبوتر کے پاس سونا چاندی تھا گھر لے جانے کے لیے اس رات کو تھنڈی ہوایاں اور آنڈھی چلنے لگتی ہے جو لوگ تو گرم کپڑے لے کر گئے تھے وہ محفوظ تھے ان کو کوئی ڈر نہیں تھا مگر کبوتر کی ساری رات بہت مشکل سے گزرتی ہے وہ گھر کے کبھی ایک کونے میں تو کبھی دوسرے کونے میں جا کر بیٹھتا ہے تاکہ وہ خود کو سردی سے بچا سکے صبح ہونے تک اس کو تھنڈ لگ جاتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے صبح ہوتے ہی چڑیاں کسی کام سے اس کے گھر آتی ہے کبوتر بھائیہ کیسے ہو کیا تم مجھے تھوڑا سا ناچ دے سکتے ہو ہائے رے دیوہ تم تو بہت بیمار ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں مجھے لگتا ہے تمہیں تھنڈ لگ گئی ہے ہائے تم تو چل پھر بھی نہیں سکتے تم رکوں میں توتی بہن کو بلا کر لاتی ہوں پھر ہم دونوں مل کر تمہیں ہسپتار لے جائیں گے چڑیاں جا کر سارے محلے کو اکھٹا کر کے لے آتی ہے کبوتر بھائیہ اب تم بیمار ہو گئے ہو نا تم نے اپنے لئے سونا چاندی لاکر بہت غلط کیا تمہیں سب سے پہلے خود کو سردی سے بچانے کا بندوبست کرنا چاہیے تھا چڑیاں ٹھیک کہہ رہا ہے لالچ نہیں کرنی چاہیے بہت صفحہ تھوڑا سا لالچ ہمیں کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے چانو تم سب باتیں ہی کرتے رہو گے یا اس کو اسپتال بھی لے کر جاؤں گے اس کی حالت بہت خراب ہیں سب سے پہلے اس کی جان بچانا ضروری ہے چیڑا اور کبھا اس کو اٹھا کر اسپتال لے جاتے ہیں ڈاکٹرز اس کو داخل کر لیتے ہیں اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد پتا چلتا ہے اس کو نمونیاں ہو گیا ہے اور اس کے علاج پر دھیر سارا پیسہ لگے گا چیڑا اور کبھا واپس گھر آ کر ساری بات دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا ٹھٹ سارا پیسہ آئے گا کہاں سے میں تو کہتا ہوں جو سونا چاندی کبھوٹر لے کر آیا ہے اس کو جا کر بازار میں بیچو اور اس سے جو پیسہ آئے اسی سے اس کا علاج کروا لیتے ہیں جان ہے تو جہان ہے اگر وہ مر گیا تو اس سونا چاندی کا کیا فائدہ ہوگا بھائی چوڑا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے اور فوراں کبھوٹر کا علاج شروع کر دینا چاہیے ایسا ہی کرتے ہیں سونا چاندی کو بیچ کر کبھوٹر کا علاج کرواتے ہیں سارے محلے والے باری باری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور اس کی تیماداری میں کوئی کسریں نہیں چھوڑتے پھر آہستہ آہستہ کبھوٹر کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے اور وہ چند ہی دنوں میں بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے توتی بہن تمہارا بہت بہت شکریہ تم سب لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا اگر تم لوگ وقت پر مجھے اسپطال نہ لاتے تو میں کب کا مر گیا ہوتا تم سب نے تو مجھ پر کرد چڑھا دیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہارا کرد ضرور اتار دوں گا کیسی باتیں کر رہے ہوں بھائی یہ تو ہمارا فرض تھا اور پھر محلے والوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے آج تم بھی مان ہو کل میں ہوں گی پھر تم بھی میری خطبات کر لینا ٹھیک ہے ہو 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 یہ بات بھی ٹھیک کہی آپ نے کبوتر ٹھیک ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے سونے چاندی کے بارے میں پوچھتا ہے ہائی میرا سونہ چاندی کا ٹوکرا کہاں گیا یہی پردے کے پاس تو رکھا تھا میں نے تمہیں ابھی بھی سونہ چاندی کی فکر پڑی ہے ابھی ابھی تم موت کے موہ سے واپس آئے ہو آتے ہی سونہ چاندی کی فکر ہو گئی تمہیں بچانے کے لیے دھیر سارا پیسہ چاہیے تھا اور اس کو ہی بیچ کر ہم نے وہ پیسہ لیا اور تمہاری جان بچائی شکر کرو زندہ سلامت گھر آ گئے ہو ورنہ یہی پڑے مر جاتے کسی کو پتہ ہی نہیں شلتا ہائی ستیاں نہ جائے تم لوگوں کا میری ساری جمع کی ہوئی سونہ چاندی لگا دی اور کیسے آرام سے مجھے بتا رہی ہو ہائے اب میں کیا کروں گا ہائے یہ تم نے کیا کیا پوٹی بہن تم بھی اس کو کچھ چمجھاؤ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے اچھا ہوتا مرنے ہی دیا ہوتا اس کو ایک تو دن رات اس کی خدمت کر کے اس کی جان بچائی اور اوپر سے یہ ہماری جان کو آ رہا ہے کپوٹر بھائیہ تم نے اپنی لالچ کا انجام دیکھ لیا نا ایک تفاہ تھنڈی دماغ سے سوچو اگر تم واقعی مر جاتے تو اب تک تو تمہاری ہڈیاں بھی گل چکی ہوتی اور تمہیں پتا ہے یہ تمہاری لالچ کی وجہ سے ہی ہوا ہے اوپر والے نے تمہیں بتایا ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اس لیے خدا کا شکر آدھا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی سب لوگوں کے سمجھانے پر کپوٹر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ آئندہ لالچ کرنے سے بھی توبہ کر لیتا ہے اولو اور اس کی بیوی اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے وہ بہت خوش خوش رہ رہے تھے اولو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا اور اس کی ہر فرمائش پوری کرتا ان کے گھر میں پھر سے خوشی آ رہی تھی بیگم تم ذرا کام کام کیا کرو اور اپنا دھیر سارا خیال رکھا کرو اس بار ہمیں پھر سے بیٹا ہی ہوگا مجھے تو بیٹے ہی اچھے لگتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ تو ناشکری کی بات ہے اللہ ہمیں جو بھی دے گا وہ ہم خوشی خوشی لے لیں گے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ماں باپ کیلئے تو ایک ہی ہوتے ہیں اللہ سے ماں بھی مانگے بیٹی ہوگی تو ہم اسے بھی ساراںکھوں پر ہی رکھیں گے چلو چلو شب شب بولو کوئی بیٹی بیٹی نہیں ہوگی اور تم بھی کان کول کر سن لو اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کو جنگل میں چھوڑا ہوں گا مجھے تو بس بیٹا ہی چاہیے ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے میں ایسی ناشکری کی باتیں نہیں کروں گی مجھے تو اللہ جو بھی دے گا میں خوشی سے لے لوں گی تھوڑے عرصے بعد ہی ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سندر ہوتی ہے بیگام اللو اپنی بیٹی کا نام چینو رکھتے ہیں وہ اتنی سندر ہوتی ہے کہ سارے محلے والے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سب ہی لوگ اللو کو مبارک بات دیتے ہیں مگر اللو دل سے راضی نہیں تھا وہ دل ہی دل میں اس بچی کو ٹھکانہ لگانے کا سوچ رہا تھا دیکھئے ناجی ہماری بیٹی کتنی سندر ہے میں نے اس کا نام چینو رکھا ہے مجھے اس کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے پلیز آپ مجھے بازار لے جائیں جیسی یہ سندر ہے اس کے لیے اسی طرح کے کپڑے لوں گی ہاں بڑی آئی گرم کپڑے خریدنے والی کوئی پیسے ویسے نہیں ہے میرے پاس جو میں اس کے لیے گرم کپڑے خریدتا پھر ہوں اچھے خاصے گھر میں کپڑے پڑے ہیں وہی پہنا دو اس کو ایک تو میں نے بیٹا مانگا تھا اور تم نے بیٹی دے دی اوپر سے مجھ سے گرم کپڑے مانگ رہی ہو چلو جاؤ دماغ نہ خراب کرو میرا نہیں جی آپ پیسوں کی چندہ مت کریں میں نے اپنے سلائی کے پیسے جوڑ کر رکھے ہیں میں انہی پیسوں سے اس کے کپڑے لوں گی آپ بس مو جے لے جائیں بیگم اللو بازار جاتی ہے اور بچی کے لیے دھیر سارے کپڑے خرید کر لاتی ہے اس کو بچی کے آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھول گئی ہوتی ہے تم نے میرے بیٹے کے یہ ایک بھی چیز نہیں خریدی کیا تمہیں اس بچی سے اتنا پیار ہے کہ تم بیٹے کو بھول گئی ہو ارے ہاں جی میں تو واقعی بھول گئی آپ نے تو اپنی بیٹی کی طرف دیکھا بھی نہیں ایک نظر آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس سے پیار ہو جائے گا وہ اتنی سندر ہے اور جہاں تک بات ہے بیٹے کی تو وہ بھی میرا بیٹا ہے ابھی یہ پیسے میں نے چینوں کے لیے سنبھال کر رکھے تھے میں وعدہ کرتی ہوں اگلی بار بیٹے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آؤں گی ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں اور چینوں بڑی ہونے لگتی ہے اللو کے دل میں چینوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی وہ اوپر سے تو خاموش تھا لیکن اندر ہی اندر وہ چینوں کو ٹھکانے لگانے کا سوچتا رہتا مگر کوئی بھی ترقیب کام نہ آتی آخر کار اس کو ایک دن موقع مل جاتا ہے اور وہ چینوں کو سیر کروانے کے بہانے باہر لے جاتا ہے شکر ہے ان کے من میں چینوں کے لیے تھوڑی جگہ تو بنی آج انہوں نے خود چینوں کو باہر لے جانے کا سوچا یہ تو اچھی بات ہے آہستہ آہستہ چینوں ان کو بھی اچھی لگنے لگے گی پھر تو میری ساری چنتہ دور ہو جائے گی اولو کے گھر سے جانے کے بعد بیگم اولو دل ہی دل میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے اور بے فکر ہو کر گھر کے کام کرنے لگتی ہے وہاں اولو چینوں کو لے کر جنگل کے راستے میں جاتا ہے آرے اوہ بھائیاں کیسے ہو کیا بات ہے آج بڑے دنوں بعد آنا ہوا اور یہ بچی کتنے سندر ہے کیا یہ تمہاری بیچی ہے ہائے زارہ اس کا دیکھو اس کی آنکھیں تو دیکھو کتنے سندر ہیں ہاں میرے پیاری بیبی کوچی 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 جی آنتی یہ میرے بیتا جی ہے اور مجھے اپنے بیتا جی سے بہت پیار ہے یہ میرا بہت حیال رکھتے ہیں اولو بھائیاں بیٹیاں تو ہوتی ہی ہیں پیاری یہ تو بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں بہت خوشی ہوئی تم باپ بیٹی کا پیار دیکھ کر چلو اب جاؤں میں بھی جاتی ہوں کبوتری یہ ساری باتیں کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اولو یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے تو اس سے کوئی پیار نہیں ہے اس نے کیوں ایسا کہا کہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں اور اس کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اس کو ٹھکانے کیسے لگاؤں گا یہاں تو سبھی دیکھ رہے ہیں اگر چینوں کو کچھ کیا تو کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ لے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی نظروں میں برا بن جاؤں اس لئے مجھے کوئی اور مناسب جگہ دیکھنے پڑے گی پتا جی میں اب چل چل کر تھک گئی ہوں آئیے نا وہاں سائے میں بیٹھ جاتے ہیں آپ بیٹھ جائیے میں آپ کو دباتی ہوں چینوں اولو کا بازو پکڑ کے اس کو بٹھا دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پتا کا پسینہ ساف کرتی ہے وہ بھی پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور اپنے پتا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگتی ہے مگر سنگدے لللو کے دل میں ذرا بھی رہم نہیں آتا اور وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا وہ چینوں کو تھوڑی دور بیابان جگہ پر لے جاتا ہے وہ تھوڑی سی لکڑیاں جمع کر کے ان کو آگ لگا دیتا ہے اور ان پر ایک بڑا سا دیکھچا پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیتا ہے اس کے ذہن میں یہی ترقیب آئی تھی کہ وہ اسی گرم پانی میں چینوں کو بھونڈ ڈالے گا اور اس طرح سے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ میں نے چینوں کو جان بوچ کر مارا ہے پیتا جی کیا آپ اس تیکچے میں بریانی بنا لے والے ہیں مجھے تو بریانی بہت پسند ہے ذرا چٹ پچے بنائیے گا پھر ہم دونوں بابے تھی مل کر یہاں بیٹھ کر کھائیں گے مزہ آئے گا وہاں اولو کی بیوی گھر میں پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک دونوں واپس کیوں نہیں آئیں وہ گھبرا کر دعائیں مانگنے لگتی ہے کہ اس کی بچی اور اس کا پتی خیریت سے گھر آ جائیں ابھی وہ دعائیں ہی مانگ رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں کبوتری آ جاتی ہے کیسے ہو بہن تم تو بڑے دنوں سے آئیں ہی نہیں میں یہاں سے گزر نہیں تھی تو میں نے سوچا تم سے ملتی چالوں اور بتاؤ باقی سب گھر والے کیسے ہیں پتہ ہے میں نے تمہاری بیٹی چینوں کو دیکھا وہ تو بہت ہی سندر ہے اپنے پتا کے ساتھ جنگل کے دوسرے کنارے جا رہی تھی تو میں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی سندر بیٹی ہے تمہاری کیا جنگل کے دوسرے کنارے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی میری بیٹی تو اپنے پتا کے ساتھ سیر کرنے کے لئے گئی ہے اور وہ دونوں تو پارک تک جانے والے تھے اور پارک تو شہر میں ہیں آئیں نہیں بہن میں تمہارے پتی کو اچھی طرح جانتی ہوں وہ ہی تھا اور ساتھ میں تمہاری بیٹی چینوں بھی تھی جب ہی تو مجھے پتا ہے کہ وہ کتنی سندر ہے ہائے بہن شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہو سکتا ہے وہ کہیں اور ہی چلے گئے ہو کبوتری کے جانے کے بعد اللو کی بیوی تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن میں برے برے خیالات آنے لگتے ہیں اس کو ایک دھڑکا سا لگ جاتا ہے کہ کہیں اللو اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے مگر وہ بیچاری کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پاتی کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار آتی ہے کہ آخر وہ اس کے پتا ہیں کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللو واقعی بہت سنگدل ہے وہاں اللو نے پانی کو بہت زیادہ کرم کر لیا تھا مگر جیسے ہی وہ چینو کو اس میں ڈالنے لگتا ہے کہ اچانک مہاں مور نہیں آ جاتی ہے پیڑا خرق ہو جائے تمہارا کون ہو تم اور کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اس بچی کو کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ تمہاری طرح جاندار ہے اگر میں تمہیں اس پانی میں پھیگ دوں تو تمہیں کیسا لگے گا درد ہوگا نا آنتی آنتی مورنی چینو چڑیا کو گھر لے جاتی ہے چینو اس کو راستہ بتاتی ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے مورنی اس کے گھر پہنچ کر ساری بات چینو کی ماں کو بتا دیتی ہے اور دوبارہ اسے کسی کے ساتھ نہ بھیجنے کا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ہائے میری بچی مجھے ماف کر دو مجھے نہیں پتا تھا وہ شخص اتنا سندل لکھ لے گا میں کس مو سے کہوں کہ وہی تمہارا باپ ہے اگر آج میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی کہاں سے لاتی اپنی چینو کو لیکن تم نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ تمہارے پتا ہے ماں میں نہیں چاہتی تھی کہ پتا جی کی بیزتی ہو اور ساری زندگی لوگ ان کو تانے دے دیکھ کر مار دے میں کیا کروں ماں وہ جیسے بھی ہیں میرے پتا ہیں اب یہ بات کسی کو مت بتائیے گا میں ست کے جاؤں میری بیٹی تو اتنی سندر ہونے کے ساتھ ساتھ اکل مندی ہے لیکن تیرا باپ ہے کہاں اب مو چھپا کے بیٹھا ہوگا کہیں گھر آنے سے در رہا ہوگا اس کے کالے کٹوٹ جو مجھے پتا چل گئے ہیں مجھے نہیں پتا ماں میں تو مونی انٹی کے ساتھ گھر آ گئی تھی اس وقت میں بہت جری ہوئی تھی اس لیے مجھے نہیں پتا ان کا پتا جی وہیں رہ گئے کچھ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں اُللو گھر پہ نہیں آتا اس کا کوئی اتا پتا نہیں ہوتا اب تو اُللو کی بیوی اور چینو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اُللو آخر گیا کہاں پھر اُللو کی بیوی اور چینو اس کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور چینو کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں ماں کیا ہمیں پتا جی مل جائیں گے نا کہیں ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو مجھے تو بہت چنٹا ہو رہی ہے کچھ نہیں ہوتا ایسے کالے لوگوں کو یہ کینن وہ ڈر کے مارے کہیں چھپا بیٹھا ہوگا تاکہ میں اس کو پولس کے حوالے نہ کر دوں لیکن ابھی چلو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے دونوں جنگل کے دوسرے کنارے پہنچ جاتے ہیں وہاں دیکچہ رکھا ہوا ہوتا ہے جس کے نیچے اب آگ نہیں چل رہی تھی بس راک کا ڈھیر تھا یہاں تو کوئی نہیں ہے چلو آؤ یہی جنگل میں آس پاس دھونتے ہیں کیا پتا یہی مل جائے ہاں ہاں چلیں آئیں ماما دیکھتے ہیں دونوں اس کو کافی دے ڈھونتے رہتے ہیں مگر اولو ان کو کہیں نہیں ملتا تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو مورنی نظر آتی ہے ارے آپ لوگ یہاں چینو بیٹا تم کیسی ہو آپ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا جی وہ میرے پتا جی نہیں مل رہے بس انہی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں مجھے بتاؤ وہ کیسے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں میں بتاتی ہوں وہ ہی ہے میرا پتی جو اپنی ہی بیٹی کو مارنے والا تھا جس کے چنگل سے تم نے چینو کو بچایا ہے تب میری ماسوم بچی کو اس پر رہم آ گیا تھا اس لئے کچھ نہیں بولی مگر اب وہ کہیں چھپ کر بیٹھ گیا ہے ہائی اللہ وہ تمہارا پتی ہے اس کو تو میں نے اسی دن سے پنچرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ تپارہ کسی بچے کو مارنے کا سوچے بھی نہ بلکہ میں نے تو اسے جنگل کے دوسرے پکچیوں سے پھینٹی بھی لگوائی اگر تو مجھے اسی دن بتا دیتی تو میں ایسا نہ کرتی اب تو وہ بے ہوش پڑا ہے آنتی یہ کیا کیا آپ نے میرے پتاچی بچارے پلیز مجھے ان کے پاس لے جائے مارنی ان کو پنچرے کے پاس لے جاتی ہے وہاں ان لو بہت بری حالت میں پڑا ہوتا ہے وہ مل کر اسے ہوش ملاتے ہیں میری بچی چینوں شکر ہے تم آگئی ورنہ میں تو یہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا میں نے اتنا بڑا پاپ جو کیا ہے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ویسے تو میں معافی کے قابل نہیں ہوں میری بچی میرا احساس کرتی رہی مجھے دباتی رہی میرا پسیرہ صاف کرتی رہی مگر میں اتنا سنگدل تھا کہ مجھے اپنی بیٹی نظر نہیں آئی وہ تو تمہیں اللہ نے بچا لیا ورنہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے معاف کر دو پتا جی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا اب آپ ایسی باتیں نہ کریں میں آگئی ہوں نا آپ کو یہاں سے لینے کے لیے مونی انتی آپ کھولیں یہ بندرہ نکالیں میرے پتا جی کو باہر اللہ پاہر آ جاتا ہے اور چینو کو گلے لگا لیتا ہے تب ہی اللہ کی بیوی جو وہاں بہت غصے میں کھڑی ہوتی ہے کہتی ہے چینو آپ کو معاف بھی کر دے تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اگر میری بچی کو کچھ ہو جاتا تو میں کہاں سے لے کر آتی اسے آپ اپنی سنگدلی میں اتنے آگے پڑھ گئے تھے کہ آپ کو یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ ہمارا ایک بیٹا اور بھی ہے اگر خدا نہ کرے اس کے ساتھ ایسا کوئی کرتا تو کیا آپ برداشت کرتے اس سے تو آپ کو بہت پیار ہے نا تم مجھے جو بھی سزا دوگی میں قبول کر لوں گا مجھے پتا ہے میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے میں دل سے معافی چاہتا ہوں ماں اب جانے بھی دو نا جب میں نے معاف کر دیا ہے تو تم بھی معاف کر دو مجھے پتا جی سے کوئی گلا نہیں بلکہ یہ تو اچھا ہو گیا اب میرے پتا جی مجھ سے بھائیہ جیسا پیار کریں گے اولو اپنی بیچی کو گلے سے لگاتا ہے اور اولو کی بیوی بھی اس کو معاف کر دیتی ہے پھر وہ واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں اور اب اولو ایک نئی زندگی جینے لگتا ہے اسے چینوں سے بھی ویسا ہی محبت ہوتی ہے جیسے وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے موسیقی موسیقی